السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا تو میری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کھجوریں پنیر اور گھی ملا کر ایک اس کا ایک مالیدہ بنایا اور ایک پیالہ میں تھوڑا سا تھا ایک پیالہ میں ڈال کر مجھے دیا اور مجھے کہا کہ یہ لے جا کر حضرت مہر سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں اور بتا دیں کہ میری ماں نے یہ تھوڑی سی چیزیں بھیجی ہے اور سلام کہا ہے آپ کو میرے پیارے محترم دوستو بھائیو عزیزو قریبو حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہ پیالہ اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور وہ پیالہ توفتن پیش کیا اور بتایا کہ امی سلمان نے یہ بھیجا ہوا ہے اور یہ تھوڑی سی توفے ہیں مالی دا جو بنایا گیا ہے یہ آپ کے بارگاہ میں آپ کے لئے توفتن بھیجا گیا ہے تو میرے اور آپ کے سونے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ رکھ کر مجھے بھیجا کہ اے انس جاؤ فلان 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 کو بلاؤ نام مختصر لیتا رہا بہت سارے نامیں لیں کہ آپ فلان فلان کو بلائیں اور پھر آکھ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلان فلان کو بلائیں لیکن اس کے ساتھ جو بھی آپ کو ملے ان سب کو بلائیں کہ وہ آ جائیں تو میرے پیارے دوستو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمیوں کے نام لیے چند صحابہ اکرام کے نام لیے اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو جو بھی ملے ان سب کو آپ بلائیں حتیٰ کہ میں گیا اور جو بھی ملا اس کو بلائیا مدو کی تمام سریاں بھر گیا یعنی چاپ سرسل تشریف فرماتے ہیں وہ علیہ کا وہ جگہ وہ تمام وہ بھر گیا آدمیوں سے تقریباً کم و پیش تین سو کتاب میں لکھا ہوئے تقریباً کم و پیش تین سو سے زیادہ افراد یا تین سو تک افراد موجود ہو گئے اس کے بعد میرے اور آپ کے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالہ میں رکھ کر کچھ دعا فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دس دس کے دس آدمی کٹھے ہوں پھر نوش کریں پھر جب وہ دس کھائیں پیٹ بھر کے اچھی طرح پھر وہ اٹھ جائیں پھر دوسرے دس آئیں اور ہر جو دس آئے گا کھانے کے لئے بیٹھے گا اس پیالے پر تو وہ اپنے اپنے سیڈ سے کھائے گا سنت کے مطابق جسے کھائے گا اسی طرح کھانا ہے درمیان سے نہیں کھانا ہے سیڈوں سے اپنے اپنے مو اپنے اپنے سامنے سے کھانا ہے اور سنت کے مطابق کھانا ہے تو اسی طرح دس دس آدمی کھاتے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ تین سو آدمی کھا چکے اس کے بعد آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا یہ انس یہ پیالہ اٹھائیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ پیالہ اٹھایا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ پہلے جب میں گھر سے لے کے آیا ام سلمہ نے جب مجھے دیا تھا میں لے کے آیا تاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے رکھا تھا اس ٹیم وزنی تھا یا اب تین سو آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اب جو پیالہ اٹھا رہا ہوں اب وزنی ہے بولا یہ کنڈیشن یہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ پہلے وزنی تھا یا اب وزنی ہے یعنی اب اس سے کہیں زیادہ وزنی مجھے محسوس ہو رہا تھا میں نے یہ وہ پیالہ اٹھایا پھر کھانا کھا لیا پیٹ بھر کر سارے لوگوں نے کھایا جب پھر میں نے بھی کھایا یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس نبی رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہمارے سونے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے موجزات ہیں ہم یہ موجزات سنیں اور ایک دوسرے کو سنائیں اور حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف ایک دوسرے کو راغت کریں اور فتن دور ہے ہر مسلک ہر مذائب اپنی اپنی فریب چکروں اور مکروں سے اسلام کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہمارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازبہ الفاظ کہتے رہتے ہیں اپنی جہالت کے بنا پر تو اس لیے میرا گزارش تمام خطیب حضرات سے علماء کرام سے پیران عزام سے اولیاء وقت سے اور جو مولیمین ہیں کہ وہ وقتاً وقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات بیان کرتے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ایک دوسری کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک وطالعہ قبول و مقبول فرمائے گا میرے ٹھوٹے پھوٹے الفاظوں میں سے بات کرنے میں کوئی کمی پیشی ہو غلطی کوتائی ہو تو میں اللہ اور اس کے حبیب سے مذرد خواہ ہوں لیکن سننے والوں سے بھی مذرد کرتا ہوں اور وہ کمنٹ کر کے میرا اصلاح کر سکتے ہیں اور مجھے اچھے اچھے الفاظوں سے میرا اصلاح کر سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ